بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کل ہم لوگوں نے چپٹر نوبر ٹویل سٹارٹ کیا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے لوب اور پھر اس کے بعد وائل لوب کو ڈسکس کیا تھا وائل لوب کا سنٹیکس ہم لوگوں نے دیکھا تھا آج ہم اس کی اگزمپلز کو ڈسکس کریں گے تو اس کی پہلی اگزمپل دیکھتے ہیں The following example displays پاکستان for five times using وائل لوب ٹھیک ہے پروگرام میں کیا لکھنا ہے کہ آپ نے ڈسپلی کرانا ہے سکرین کیو پر پاکستان کتنی دفعہ پانچ دفعہ کیونکہ بیسک مقصد لوپ کا کیا ہے لوپ کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز ریپیٹیشن میں بار بار شو کروانی ہے تو اس کے لئے آپ کس چیز کا استعمال کرتے ہیں لوپ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم سب سے سمپلیسٹ فارم پڑھے تھے لوپ کی جو کہ ہے وائل لوپ تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے پروگرام اس طرح کا بنانا ہے جس کے اندر وائل لوپ کا استعمال کرے کس لئے پاکستان کو ڈسپلی کرانا ہے سکرین کیو پر پانچ مرتبہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو پروگرام میں کس طرح ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہیڈر فائلز انکلوڈ کی اس کے بعد مین فنکشن آ گیا اور پھر باڈی ہم نے پروگرام کی سٹارٹ کی ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک انٹ ان نام کا ویریبل دیکلئے کروایا اور پھر اسی ویریبل کو ساتھ ویلیو دے دی یعنی کہ ن is equal to one یعنی کہ جو سب سے پہلی ویلیو یا جو انیشلائزیشن ہم لوگوں نے کی ہے وہ کیا ہے ن is equal to one اس کے بعد کلیر سکرین کا فنکشن یا کمانڈ دی گئی اس کے بعد اب ہم لوگوں نے کیا لگانا ہے وائل لوپ کا استعمال کرنا ہے وائل اور اس کے سنٹیکس میں ہم نے کیا دیکھا تھا وائل کے اندر ہم کیا چیز منشن کرتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ n ویریبل استعمال کی ہے جس کو سب سے پہلے ہم نے one ویلیو دی ہے یعنی کہ ایک دفعہ یہ ضرور پاکستان ڈسپلی کروائے گا تو وائل میں ہم لوگوں نے condition لگائی کہ n کی ویلیو جب تک less than equal to 5 رہے گی اس کی باڈی میں پھر چلتے ہیں یہاں پہ condition چیک ہوا کرے گی باڈی میں گیا پھر آگے کیا ہوا ہم نے printf کے اندر کیا ڈسپلی کروانا ہے پاکستان اور پاکستان کے بعد back slash n کا کیا مقصد ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پاکستان لکھا جائے ایک لائن پہ تو پھر slash n کیا کرے اس کو اگلی لائن پہ کنٹرول کو اگلی لائن پہ شفٹ کر دے تاکہ جو اگلا ورڈ ہے پاکستان کا وہ next لائن کے اوپر آئے اسی طرح پھر اس کے بعد next اگر ہم لوگ لائن دیکھیں تو اس میں ہمیں n++ نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 9 میں یہ سارے آپریٹرز ان سب کو ڈسکس کیا تھا n++ کا مطلب ہے increment operator n++ کس کے ایکول ہوتا ہے n is equal to n plus 1 یعنی کہ n کی ابھی جو بھی value ہے اس کے اندر جب 1 پلس کیا جائے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے n++ کے ایکول آتی ہے وہ چیز یعنی کہ سب سے پہلے آپ کے پاس value کیا ہوئی n is equal to 1 یہاں پہ چیک ہوئی 1 is less than equal to 5 1 چھوٹا ہے 5 سے اس کے بعد condition true ہوگی آگے آگے body body میں آیا print f میں آکے پاکستان ایک دفعہ print ہو گیا output کے اندر ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا اب آگے کیا ہوگا n کی value increment کی جائے گی ابھی n کی کیا value تھی 1 تو n plus 1 یعنی کہ 1 plus 1 کیا ہو گیا 2 یہاں سے یہ bracket بند ہوگی یعنی کہ یہ body close ہوگی اس کی ٹھیک ہے یہاں سے پھر دوبارہ control کے در چلا جائے گا while کیوں پر پھر دوبارہ کیا ہوگا condition چیک کرے گا اب n کی کیا value تھی 2 2 is less than equal to 5 true ہے value تو پھر دوبارہ اس کی body میں چلا جائے گا control اور پھر دوبارہ اگلی line پہ کیا print ہوگا پاکستان پھر اسی طرح اب 2 n کی کیا value تھی 2 اب 2 plus 1 2 plus 1 کیا ہو جائے گا 3 پھر یہاں سے یہ body ختم ہوئی پھر دوبارہ کدھر گیا loop لگی ہوئی ہے تو پھر یہ control دوبارہ دوبارہ اوپر while کی طرف جائے گا ٹھیک ہے پھر دوبارہ while کی طرف گیا اب کیا تھا 3 is less than equal to 5 3 واقعی چھوٹا ہے 5 سے پھر دوبارہ کیا ہوگا printf جائے گا اور یہاں پہ پاکستان کو third time execute کرے گا پھر اسی طرح 3 plus 1 ہوگا وہ کس کے equal آئے گا 4 کے equal پھر دوبارہ یہاں پہ condition چیک ہوگی یعنی کہ 4 is less than equal to 5 تو 4 بھی 5 سے چھوٹا ہے پھر 4 time پاکستان ڈسپلی ہوگا پھر اب 4 plus 1 ہوگا پھر کیا result آئے گا ہمارے پاس یعنی کہ 5 پھر دوبارہ یہاں پہ آکے 5 چیک ہوگا یعنی کہ 5 کیا چھوٹا ہے equal ہے less than ہے یا greater than ہے 5 کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس کی condition چیک ہوگی 5 is less than equal to 5 5 less than تو 5 نہیں ہے لیکن equal to 5 ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ condition کیا ہو رہی ہے true ہو رہی ہے پھر کیا ہوگا 5 time اب پھر کیا ہوگا اس کی body میں control جائے گا اور پاکستان execute کرے گا اب کیا ہوگا یہاں پہ ابھی n کی کیا value ہوتی 5 تو 5 plus 1 کرے گا تو 5 plus 1 کیا آئے گا 6 اب پھر جب control اوپر جائے گا تو 6 is less than equal to 5 اب پھر condition چیک ہوگی تو کیا 6 چھوٹا ہے 5 سے یہ تو false ہوگی یا 6 equal ہے 5 کے یہ condition بھی false ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرے گا پھر یہاں پہ آپ کی condition کیا ہو جائے گی false تو یہ اس کی اندر body میں نہیں جائے گا اور پھر یہاں سے control direct کیا کرے گا get cs پہ چلا جائے گا اور اس پروگرام کو کیا کر دے گا end کر دے گا اگر ہم لوگ explanation دیکھیں اگر ہم یہاں پہ explanation دیکھیں اسی example کی تو سیم وہی چیز ہے جو ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی ہے the above example uses a variable and to control the iterations of loop یہاں پہ پیچھے ہم نے کیا variable use کیا the n variable use کیا ہے کس لیے تاکہ وہ loop کی iterations کو یا جتنی دفعہ loop نے repeat ہونا ہے اس کو control کیا جا سکے کسی ایک variable کے ذریعے it is known as counter variable or loop control variable it is used to control the number of iterations ٹھیک ہے یعنی کتنی دفعہ loop repeat ہوگی کتنی دفعہ condition check ہوگی ٹھیک ہے the variable n is initialized to 1 it is always initialized outside the body of loop ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں loop سے پہلے variable کو initialize کرواتے ہیں یعنی کہ variable کو کوئی نہ کوئی value assign کرتے ہیں when the condition is evaluated for the first time the value of n is less than 5 so the condition is true جب بھی condition evaluate ہوگی پہلی دفعہ value n کی ہوگی وہ میشہ مطلب اس میں جو تھی ہمارے پاس maximum ہم نے 5 time پاکستان display کروانا تھا n کی value کیا تھی less than 5 ٹھیک ہے the control enters the body of loop پھر control کیا کرے گا جب true ہوگی condition تو control body کے اندر چلا جائے گا loop کی the body of loop contains two statements اس کے second statement increments the value of n by 1 and makes it 2 کیونکہ ہم نے پڑھا n plus increment operator n is equal to n plus 1 to n ki value 1 plus 1 to kya ho jahe ki to the increment or decrement statement is always written inside the body of loop ہمیشہ increment or decrement inside while ke bar جو curlie braces لگائی ہے उसके अंदर आपका increment or decrement statement आती है the control moves back to the condition after executing both statements वो दोनो statements execute करने के बाद फिर control जब body से निकले तो फिर उपर condition की तरफ वापस जाएगा this process continues for five times यह process 5 तरफ repeat होगा when the value of end becomes 6 the condition becomes false and the loop terminates और जब आपकी value end की 6 हो जाएगी तो फिर condition क्या हो जाएगी false हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी आपकी loop पहीं पहीं sequence में show करवाने while loop का इस्ताम करते वे तो same यहाँ पही जाएगी जाएगी पहली value होगी वो आपकी क्या होगी 1 यान का क्या मतलब है इसका क्या मतलब है कि loop को कितनी दफ़ा repeat करवान एन variable उसके लिए इसके इसके यहाँ पर देखिए अगर आपने while में condition क्या लगाई एन is less than equal to 10 यान कि जब n की value 10 की equal तक होगी तब तब तक loop चलती रहेगी रिपीट होती रहेगी और पिर जब इस से एकसीड करगी value तो फिर यहाँ पर condition false होजएगी और loop क्या कर जाएगी तर्मिनेट कर जाएगी तो आएए इस चीज़ को देखते हैं कि अगर n is equal to 1 हो सबसे पहले चेक करते हैं कि n is equal to 1 1 is less than 10 1 छोटा है 10 से इसकी बॉडी में उसने क्या दिया percent d यानि आपने n की जो भी value इंटर करवाई वो क्या हो जाए प्रिंट हो जाए ठीक और उसके बाद हो गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ 1 प्लस 1 तो अब 2 होगी यहां पर चेक होगी condition 2 है अब क्या प्रिंट करेगा अब n की क्या value थी 2 तो यहां percent d return कर देगा यानि 2 print हो गया प्रिंट कर देगा 3 अब n की value 3 थी थी तो यहां पर n की value इस percent d को return हो जाएगी यानि 3 इस percent d में चला जाएगा और आपके output में क्या print हो जाएगा 3 अब 3 प्लस 1 ठीक है इसके बाद अगली line पे चला जाएगा अगली statement पे control चला जाएगा तो अब n की value थी 3 जो 3 में जब 1 करेंगे तो अब उसकी value क्या हो जाएगी 4 पिर इसी तरह अप to on 4 10 plus 1 ठीक है तो जब condition यहाँ पे check 11 10 plus 11 11 is not less than equal to 10 11 10 से बड़ा है equal भी नहीं है यहाँ condition क्या हो जाएगी false तो फिर control अब इस body में नहीं जाएगा यहाँ condition होगी तो control direct कर देगा आपकी loop को terminate कर देगा